ہیلو ایوریون ڈویلتھ اپیسوڈ کے سٹارٹ میں دیکھتے ہیں کہ ایمورٹل ماسٹر وینیو کو سردی لگ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ سٹیس کا رہے تھے تب ہی وہ وہاں لوگے کی سسٹر لوننگ کو دیکھتے ہیں اور اسے اپنے پاس بلاتے ہیں لوننگ ماسٹر وینیو سے کہتی ہے کہ مجھے پتا چلا کہ آپ کو فلو ہے اور میں نے مگنولیا فلارب کے ایسنس سے فرائگرنس بنائی ہے اور اس کو سمیل کرنے سے آپ کی سردی چلی جائے گی اور یہ سب کچھ کر کے وہ ماسٹر کر عیشوت دے رہی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ماسٹر اسے اس کے بھائی سے ملوائیں اور ماسٹر سے کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو بہت سالوں سے نہیں دیکھا اور میں اسے بہت مسٹ کر رہے ہوں تو ماسٹر وینیو کہتا ہے کیا تم اس کی پنش کو مسٹ کر رہی ہو یا اسے تو لوننگ کہتی ہے کہ چاہے وہ مجھے پنش کرے پر میں اسے ملنا چاہتی ہوں تو ماسٹر کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو کہ وہ اپنی کلٹیویشن کمپلیٹ کر رہا ہے اور اس کی کلٹیویشن کمپلیٹ ہونا ہر کام سے زیادہ ضروری ہے اور جیسے ہی اس کی کلٹیویشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ ایمورٹل پیلس واپس آ جائے گا اور پھر ہم لوگے کو دیکھتے ہیں جو اکیلا بیٹھا اپنی کلٹیویشن کی پریکٹیس کر رہا تھا اور لوننگ کو کیونکہ امید ہونے لگی تھی کہ اس کا بھائی آنے والا ہے اس لئے وہ فلار توڑنے آتی ہے تاکہ جب اس کا بھائی یہاں آئے تو وہ اسے ایک فریگرنس گفٹ کر سکے اور فلار توڑتے ہوئے وہ سوچتی ہے کہ کیا ایمورٹل کلٹیویشن فلار توڑنے سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور پھر وہ اپنے پیلس واپس آ رہی ہوتی ہے تب ہی ایک سپیرٹ وہاں آتی ہے اور اس کی باڈی میں انٹر ہو جاتی ہے اور لوننگ وہیں گر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ سپیرٹ اس کی باڈی میں انٹر ہوتی ہے تو لوننگ آنکوانشوس ہو جاتی ہے اور سپنے میں وہ اپنے جیسی ڈیمن کوین کو دیکھتی ہے جو کسی سے نفرت کے قارن سوسائٹ کر لیتی ہے اور ڈیمن کنگ کا فیس میلوڈی ریز کے فوج ایسا تھا ایمورٹل ماسٹر لوننگ کو چیک کرتا ہے تو اس کی نیک پر ایک سائن دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ لوننگ انجر نہیں ہوئی بلکہ اس کی باڈی میں ایک سپیرٹ انٹر ہو گئی ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ یہ سپیرٹ کسی پاور فوٹ ویپن کی ہے مگر ڈیوائن سپیرٹ کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیمن کی پاورز بھی مکس ہیں اور لوننگ ڈیمن کی پاور برداشت نہیں کر با رہی اس لئے اسے ہوش نہیں آ رہا تو جرنل لنکچی پوچھتا ہے کہ کیا یہ وہی ویپن ہے جو بہت ٹائم سے ڈیمن ورڈ میں تھا تو ایمارٹل وینیو کہتا ہے کہ یہ وہی ویپن ہے جسے ایمارٹل زوشو یوز کرتی تھی اور اس کی ہیلنگ پاور اتنی سٹرونگ ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہو تو ہم فور سیزن مانومنٹ جو ڈیمیج ہو چکی ہے اسے پھر سی رپیئر کر سکتے ہیں تو لنکچی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمارٹل پیلس کی کوئی چیز ڈیمنز کے ہاتھوں میں چلی جائے اور پھر کہتا ہے کہ میں جا کر وہ بانڈ کارڈنگ ہاپ ان سے واپس لے کر آوں گا نیکسین میں دیکھتے ہیں کہ لی اور شاو ڈیمن پیلس واپس آتے ہیں تو لی کی کنڈیشن بہت خراب تھی ہینا لی کو چیک کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہاری باڈی میں ہارٹ ایٹنگ سپیل پھر سے ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور یہ تمہاری پام ساک پہنچ چکا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے تو شاو کہتا ہے کہ مجھے لی نے اس کے بارے میں کچھ کیوں نہیں بتایا تو ہینا نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ پھر سے کچھ کنڈیشن ڈیویلپ ہو اس لئے کہتا ہے کہ لی تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور پھر لی سے کہتا ہے کہ اگر اس پیل کو میں اب تمہاری باڈی میں پھیلنے سے روکوں تو نیکس ٹائم اگر یہ ایکٹیویٹ ہوگا تم تین یا چار دن تک سروائیو کر سکتے ہو شاو ہینا سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ لی کو بچانے کے لیے کچھ کرو تو ہینا کہتا ہے کہ یہ میرا بھی فرینڈ ہے اور میں اسے بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور ہینا وارٹر انرجی سے اس پیل کو سیل کر دیتا ہے تاکہ وہ پوائزن لی کے باڈی میں نہ پھیلے شاو کہتی ہے کہ یہ سپیل بہت دینجرس ہے اور ہم ہی اس کا پرمنٹس سلوشن ڈونڈنا چاہیے تو ہینا کہتا ہے کہ میں ایمورٹر پہلے سے کنٹیکٹ کروں گا شاید اسے کیور کرنے کا ہمیں کو راستہ مل جائے پھر ہینا شاو سے پوچھتا ہے کہ بونڈ کارڈنگ ہاپ کہاں ہے اور جب شاو اسے وہ ویپن دکھاتی ہے تو ہینا بہت بریٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایک سٹرنگ ٹوٹی ہوئی تھی اور اسے پتا تھا کہ اگر یہ ہاپ ریپیئر نہیں ہوگی تو وہ شاو کو بچا نہیں سکتے نیکس سین میں دیکھتے ہیں کہ ایمورٹر لنگچی اپنے دو ساتھیوں کے لے کر ویسٹ لینڈ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہاں وہاں سے واقعی گائے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ سمیل سے پتا چلتا ہے کہ یہاں جو آیا تھا وہ کوئی مورٹر نہیں تھا بلکہ یہ ڈیمن کنگ انوائٹ سا تو دوسرا ایمورٹر کہتا ہے کہ ڈیمنز کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ایمورٹر پیلس کے ویپن کو اپنے پاس رکھیں لنگچی کہتا ہے کہ فور سیزن مورنمنٹ ڈیمنج ہو چکی ہے اور ایمورٹر پیلس اب خطرے میں ہے اور اگر بانڈ کارڈنگ ہارپ اور مونز اور دونوں ایکویٹک ڈیمن کے پاس چلی گئیں تو یہ تینوں ریلمز کے لیے بہت خطرہ ہیں تو لنگچی لارڈ بینیو کو لیٹر بھیجتا ہے اور انہیں سارا میٹر بتاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ بانڈ کارڈنگ ہارپ ایکویٹک ڈیمن سے لینے کے لیے ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں چیم فینک کہتا ہے کہ لی نے پرامیس کیا ہے کہ وہ مونز اور لاکر ہمیں واپس کرے گا مگر لارڈ کو لی اور شاؤ کی چینتہ تھی اس لیے کہتا ہے کہ وہ دونوں ڈیمن پیلس میں ہیں اور تم سب ڈیسائپل سے کہو کہ وہ مون واشنگ پونڈ پر کٹھے ہوں مگر ان میں سے کوئی بھی کوئی ایکشن نہیں لے گا اور اگر کسی نے میری پرمیشن کے بینے ایکشن لیا تو وہ بینے کسی رحم کے مارا جائے گا اور دوسری سائر پر لنک چیز ڈیمن پیلس میسیج بھی ایسا ہے کہ ایکویٹک ڈیمنز نے ہمارا ویپن اپنے پاس رکھنے کی مسٹیک کی ہے اور تم لوگ ہمارا ویپن ہمیں واپس کرو اور اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو میں اپنے ٹروپ یہاں بھیجوں گا اور تم لوگوں کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی اور ایکویٹک ڈیمنز کے سب ڈیمنز یہ سن کر بہت بریٹ تھے ہینا لیو شاو کو بتاتا ہے ایمورٹل پیلس کے لوگ بونڈ کارڈنگ ہاپ کو واپس لینے آئے ہیں مگر لارڈ ووژنگ کو تم دونوں کی چندہ ہے لیو پوچھتا ہے کہ بونڈ کارڈنگ ہاپ ڈیمن ورسی بلونگ نہیں کرتی تو ہینا کہتا ہے کہ ایمورٹل پیلس نے ایمورٹل زوشے کی ڈیتھ کے بعد بہت زیادہ سفر کیا ہے اور ایمورٹل زوشے کی تمام چیزوں کو اپنے پاس رکھنے کا رائٹ صرف ایمورٹل پیلس کے پاس ہے شاو کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایکویٹک ڈیمن کلین میرے کارن مشکل میں پڑ جائے گا ہینا کہتا ہے کہ تم اس سب کے لئے خود کو بلیم نہ کرو کیونکہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ دس ہزار سے بیکار پڑا ویپن اتنی بڑی مشکل کھڑی کر سکتا ہے تو شاو کہتی ہے کہ ہم انہیں ہاپ واپس کر دیتے ہیں اور میں اور لی ایمورٹل پیلس جا کر ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے ٹروپ واپس بلائیں لی کہتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ شاو کو بچانے کا یہی ایک راستہ ہے ہینا کہتا ہے کہ ویسے بھی ہاپ انہیں ریٹرن کرنا یوز لیس ہے کیونکہ ہاپ کی ایک سٹرنگ ٹوٹ چکی ہے اور ایمورٹلز اس کا بھی دوش ایکویٹک ڈیمنز کو ہی دیں گے شاو کہتی ہے کہ تم لوگوں نے اسے نہیں توڑا تو ہینا انہیں بتاتا ہے کہ جو ٹروپس لے کر آ رہا ہے وہ لنگ جی ہے اور لنگ جی کے دل میں ایکویٹک ڈیمنز کے لیے بہت گراج ہے اور اسے کچھ بھی کہنا اور کچھ بھی سمجھانا بلکل بیکار ہے تو لی ہینا سے کہتا ہے کہ میں اس سے ملنے جاتا ہوں اور تم ہاپ کو ریپئر کرنے کا کوئی راستہ ڈھونڈو اور لی لنگ جی سے ملنے جاتا ہے تو اسے بتاتا ہے کہ یہ ہاپ میں اور شاو بیس لینز سے لے کر آئے ہیں اور دس ہزار سالوں سے یہ وہاں تھی اور شاید بیٹل میں اس کی ایک سٹنگ ٹوٹ گئی مگر ڈیمن کی انوائٹ نے ہم سے پرامس کیا ہے کہ وہ اس سے ریپئر کرنے کا کوئی سلوشن ضرور نکالے گا لنگ جی کہتا ہے کہ میں نے وہاں ایکویٹک ڈیمن کی انرجی سمیل کی تھی تو لی کہتا ہے کہ میں نے ڈیمن کی انوائٹ سے وارٹر انرجی بورو کی تھی کیونکہ اس انرجی کے بینا میں اس ہاپ کو فیل نہیں کر سکتا تھا لنگ جی کہتا ہے کہ مجھے تمہاری باتوں کا بشواس نہیں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیمن کی انوائٹ نے تمہیں یہ ہاپ لینے کو بھیجا تھا تو لی کہتا ہے کہ ان کے کلین کے لیے یہ ہاپ بلکل یوزلس ہے اور پھر اسے ہاپ چیک کرنے کو کہتا ہے جو بلکل پلے نہیں ہو رہی تھی اور پھر کہتا ہے کہ یہ ہاپ گارڈز کی ہے اور اسے کوئی بھی ٹچ نہیں کر سکتا اور پھر اسے بتاتا ہے کہ صرف ایک ہی ہے جو اس ہاپ کو پلے کر سکتی ہے اور وہ شاو ہے تو لنگ جی سوچتا ہے کہ فور سیزن مارمنٹ کو ریپیر کرنے کے لیے ہمیں ہاپ پلے کرنے پڑے گی اور اس کام کے لیے مجھے شاو کو اپنے ساتھ لے جانا ہوگا تو لی سے کہتا ہے کہ تم جلد اس ہاپ کو ریپیر کر کے میرے پاس لے کر آؤ اور جب تم آؤ تو اپنے ساتھ شاو کو بھی لے آنا اور پھر اسے کہتا ہے کہ اگر تم اسے ریپیر نہ کر سکے تو تم کونسیکوینسز اچھے سے جانتے ہو نیکس سین میں دیکھتے ہیں کہ فور ماسٹر لوشنگ کے پاس آتا ہے تو انہیں بتاتا ہے کہ لی اور شاو بونڈ کارڈنگ ہاپ ڈیمن ریلے میں لے آئے ہیں مگر اس کی ایک سٹنگ ٹوٹی ہوئی ہے اور ایمارٹر پیلس نے ہیومنڈ ورلڈ کو ساتھ ملایا ہے تاکہ ایکوائٹک ڈیمنز کو ختم کرے اور پھر کہتا ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم ایکوائٹک ڈیمنز ہیں اور ہمارے پاس انہیں ختم کرنے کے ہنٹر میتھرز ہیں تو ماسٹر اس سے پوچھتا ہے کہ تم اسے کیا چاہتے ہو تو فور کہتا ہے کہ بونڈ کارڈنگ ہاپ صرف ایمارٹر زوشنگ کے ہیر سے ریپیر ہو سکتی ہے اور آپ ورلڈ کے فیمس ماسٹر ہیں جو تینر ریلمز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور آپ مجھے بتائیں کہ ایمارٹر زوشنگ کا ہیر مجھے کہاں مل سکتا ہے تو ماسٹر لوشنگ اسے کہتا ہے کہ ایمارٹر زوشنگ کا ہیر تو نہیں مل سکتا مگر اسے ریپیر کرنے کا ایک اور سلوشن ہے اور پھر اسے بتاتا ہے کہ ایکوائٹک ڈیمنز کی سپیچل وینز بہت فلیکسبل ہوتی ہیں اور ان میں انرجی بھی بہت ہوتی ہے اور اس کی ہیلپ سے تم وہ ہاپ ریپیر کر سکتے ہو تو فور یہ سب کچھ آ کر ڈیمن کینگ ہینا کو بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس ہاپ کو یا تو آپ کی سپیچل وینز سے ریپیر کیا جا سکتا ہے یا پھر میری تو ہینا اسے وہاں سے بھیج دیتا ہے نیکس سین میں دیکھتے ہیں کہ جنرل لنگ جی لارڈ ووشنگ سے ملنے آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ شاو کو ایمارٹر پیلس ساتھ لے جانا جاتا ہے تو لارڈ کہتا ہے کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری ڈیسائبل اس لائک ہے کہ وہ ایمارٹر پیلس جائے اور انہیں کہتا ہے کہ شاو وہاں جا کر بونکورڈنگ ہاپ پلے کرے گی تو فور سیزر مانومیٹ ریپیر ہو جائے گا مگر اس کے بعد آپ اسے پرمیشن دیں گے کہ وہ وہاں رہ کر اپنے ایمارٹر کلٹیویشن کمپلیٹ کریں تو لنگ جی مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جس دن فور سیزر مانومیٹ ریپیر ہو جائے گی تو ہم ایک سیرنی کریں گے اور ووژنگ مینچن کے لوگوں کو بھی ہم وہاں انوائٹ کریں گے فیل لورڈ اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرا ایک اور ڈیسائبل بہت ٹلانٹیج ہے اور وہ اس لائک ہے کہ وہ ایمارٹر پیلس میں اپنی کلٹیویشن کمپلیٹ کریں مگر لنگ جی کیونکہ لی کو پہلے سے جانتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ لی بہت چلاک ہے اس لئے اسے اپنے ساتھ لے جانے کو نہیں مانتا دوسری سر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہینا بون کارڈی ہاپ کو رپیر کرنے کے لیے اپنی سپیرچول وین یوز کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں فو آتا ہے اور اسے روک لیتا ہے اور ہینا کو کیونکہ پتا تھا کہ ان دونوں میں سے جو بھی اپنی سپیرچول وین یوز کرے گا اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے اور فو سے کہتا ہے کہ میرے لیے تم زیادہ امپورٹنٹ ہو مگر فو سے کہتا ہے کہ آپ ڈیمن کنگ اور میرے بھائی ہیں اور آپ زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور پھر وہ ہینا کے ایک باکس دیتا ہے جس میں ایک سٹرنگ تھی اور ہینا جب اس باکس کو کھولتا ہے تو سٹرنگ دے کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ سٹرنگ فو کی سپیرچول وین سے بنی ہوئی تھی اور فو نے کیونکہ اپنی سپیرچول وین یوز کی تھی تو وہ ہینا کے ہاتھوں میں ہنگر جاتا ہے اور ہینا اسے سرموز کے پاس بھیجتا ہے تاکہ وہ سہل کریں پھر ہینا اس سٹرنگ کو ہاپ میں فکس کر دیتا ہے اور یہ سٹرنگ باکس سٹرنگ جیسی نہیں تھی مگر وہ ہاپ فکس ہو جاتی ہے پھر شاو اس ہاپ کو برامہ ٹری کے نیچے بیٹھ کر جب پلے کرتی ہے تو ہینا بتاتا ہے کہ یہ برامہ ٹون ہے اور اس ٹون میں ہیلنگ ابیلٹیز ہیں اور شاو بہت ٹائم وہ ہاپ پلے کرتی ہے تو پھر وہ انکونشیس ہو جاتی ہے تو ہینا جب اسے چیک کرتا ہے تو لیگ کو بتاتا ہے کہ شاو کی انجری ہیل ہو گئی ہے جس پر وہ دونوں بہت خوش تھے مگر فوک انٹینشن شاو کو ہیل کرنے کے نہیں بلکہ اسے اس بات کی خوشی سی کہ شاو جب ٹھیک ہو جائے گی تو وہ ڈیمہ پیلس سے چلے جائے گی اور اس نے پلان کیا تھا کہ شاو جب یہاں سے باہر جائے گی تو وہ آہین کو انفارم کرے گا تاکہ آہین شاو کو مار دے نیک سین میں دیکھتے ہیں کہ فوک خود کو ہیل کرنے کے لیے ماسٹر لوشن کی فرمیشن بورو کرتا ہے تب ہی ماسٹر وہاں آتا ہے اور اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ تم اپنے ساتھ اتنی کروارن ہو سکتے ہو فوک کہتا ہے کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے ڈیمہ پانی سے باہر آئیں اور وہ سانلائن کو انجوائی کریں اور اس کام کے لیے یہ سپیرچول وین کچھ بھی نہیں میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اور پھر ماسٹر سے کہتا ہے کہ مجھے ابھی جانا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا فان کرنا ہے تو ماسٹر پوچھتا ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے تو فوک بتاتا ہے کہ لی اور شاؤ دو دنیا میں ڈیمن پیلس چھوڑنے والے ہیں اور میں نے آہن کو پہلے سے انفارم کر دیا ہے اور میں ان کی فائٹ کو بہت انجوائی کروں گا اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لی اور شاؤ ڈیمن پیلس سے باہر آ جاتے ہیں تو شاؤ لی سے کہتی ہے کہ موسوڑ کی اینرڈی میرے انگیسٹ ہے اس لیے اسے تم اپنے پاس رکھو اور اپنی لائف بچاؤ تو لی کہتا ہے کہ اگر موسوڑ میرے ہاتھوں میں آ جائے تو میں سب سے پہلے آہن کو ختم کروں گا اور جیسے ہی وہ آہن کا نام لیتے ہیں تو آہن واقعے وہاں آ جاتی ہے لی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ لازٹ ٹائم تم نے مجھے ہرایا تھا اور اس بار تمہیں ہرانے کی ٹرم میری ہے آہن کہتی ہے کہ کیا تم دن میں سپنے دیکھتے ہو اور تب ہینا بھی وہاں آ جاتا ہے اور دوسری سر پر فو ماسٹر کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو بھی انفارم کر دیا ہے اور وہ شاؤ کو آہن سے بچانے کے لیے وہاں ضرور جائے گا لی آہن سے کہتا ہے کہ مون واشنگ پونج یہی پاس ہی ہے اور تم جانتی ہو کہ تم ہینا کے سامنے زیادہ ٹائم نہیں ٹھہر سکتی اور ادھر ماسٹر لوشنگ فو سے کہتا ہے کہ تم ایکچولی کیا چاہتے ہو کیا تم اپنے بھائی اور آہن کو لڑانا چاہتے ہو تو فو کہتا ہے کہ نہیں میں صرف ان کے فائر سے بینیفر اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے جنرل لنگشی کو بھی انفارم کیا ہے کہ آہن اپنے پلیس پر نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ وہاں جائے اور آہن نے جو اتنے لوگوں کی وہاں سپیجوئے انرزیز چھپائی ہوئی ہیں وہ ان سب کو وہاں سے لے لے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لنگشی اپنے فورس کے ساتھ آہن کے پلیس پر جاتا ہے تو اس کے سارے ڈیمنز کو مار دیتا ہے پھر وہ اس کے بیٹے یون کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اسے اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے اور دوسری سر پر آہن اپنے بیٹے کی رونے کی آواز سنتی ہے تو فوراں وہاں سے نکلاتی ہے ماسٹر فوشنگ لو سے کہتا ہے کہ تم بہت گروال ہو تو فوراں کہتا ہے کہ میں سرزادہ گروال بننا چاہتا ہوں اور کیا اس سب میں آپ میرا ساتھ دیں گے اور دوسری سر پر ہم دیکھتے ہیں کہ آہن اپنے پلیس پر پہنچتی ہے تو اس کے سارے ڈیمنز مر چکے تھے اور اس کا بیٹا وہاں سے غائب تھا تب ہی ایک ڈیمن آ کر آہن کو بتاتا ہے کہ یہ سب ایمورٹر پیلس والوں نے کیا ہے ادھر شاہو ہینہ کا تھانکس کرتی ہے کہ تم نے ہماری ہیلپ کی تو لی ایک بار پھر بہت جیلس ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ہینہ کا نہیں بلکہ میرا تھانکس کرنا چاہیے ہینہ لی سے کہتا ہے کہ جب تم ویجنگ میشن میں جاؤ تو شاہو کا بہت اچھے سی خیال رکھنا تو لی کہتا ہے کہ میں تمہیں نیکس ٹائم چانس نہیں دوں گا کہ تم شاہو کے کیئر کرو پھر وہ دونوں جب ویجنگ میشن جاتے ہیں تو لارڈ سب ڈیسائپلز کو بلا کر انناؤنس کرتا ہے کہ شاہو کو ایمارٹل پیلس نے سیلیکٹ کیا ہے کہ وہاں جا کر وہ اپنی کلٹیویشن کرے تو سب ڈیسائپلز بہت خوش ہوتے ہیں مگر لی اور شاہو بہت پریشان ہو جاتے ہیں شاہو لارڈ سے کہتی ہے کہ میرے بجائے کسی اور کو وہاں جانا چاہیے تو لارڈ کہتا ہے کہ میرے پاس رائٹ نہیں کہ میں سیلیکٹ کروں کہ کون وہاں جائے گا اور کون نہیں اور لارڈ جانتا تھا کہ شاہو لی کے بنا وہاں نہیں جائے گی اس لئے کہتا ہے کہ لی کے لیے میرے پاس کچھ اور پلان ہے لارڈ شاہو سے کہتا ہے کہ جب تم ایمارٹل پیلس جاؤ گی تو وہاں تم میجک سیکھ پاؤ گی اور پھر تم ایک ایمارٹل بن جاؤ گی اب اسے کنوینس کرنے کو کہتے ہیں کہ ان ڈیسائپلز کو دیکھو جو سب یہی سپنا لے کر آئے ہیں مگر تم اس آفر کو ریجیکٹ کر رہی ہو پھر لارڈ شاہو سے کہتا ہے کہ لی وہاں آیا کرے گا اور اس طرح تم دونوں ایک دوسرے کی کیر کر سکو گے باہر آکا شاہو لی کو بتاتی ہے کہ بچمن میں میں سپنا دیکھتی تھی کہ ایک دن میں ایمارٹل پیلس جاؤں گی اور اس ایمارٹل کو ڈھونڈوں گی جو بچمن میں تین دن میرے ساتھ رہا مگر اب میں مارٹل ورڈ میں رہنا چاہتی ہوں اور پھر لی سے کہتا ہے کہ تم ایمارٹل پیلس سے کہو کہ وہ بونکورڈنگ ہاپ کو واپس لے جائیں لیوز سے کہتا ہے کہ انہیں ایسے پرسن کی ضرورت ہے جو اس ہاپ کو پلے کرے تاکہ وہ فور سیزن مانومنٹ کو رپیر کر سکیں اور شاہو سے کہتا ہے کہ تم وہاں جاؤ اور تمہارے بعد میں بھی وہاں ہوں گا اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بگنا وہاں نہیں جائے گی اس لئے کہتا ہے کہ تم ایمارٹل پیلس میں ہاپ پلے کرو گی تو لارڈ اور سب ڈیسائپر آڈیوٹوریو میں تمہارا میوزک سننے آئیں گے اور میں بھی انہیں جائن کروں گا مگر جب میں وہاں ہوں گا تو بے شرموں کی طرح وہی رہ جاؤں گا اور واپس نہیں آوں گا تو شاہو بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں روز تمہیں ملنے آیا کروں گی اور جب وہ مجھے تم سے ملنے سے روک نہیں پائیں گے تو مجھے وہاں سے کیک آٹ کر دیں گے اور میں یہی چاہتی ہوں تو لی کہتا ہے کہ تم بہت سمارٹ ہو چکی ہو تب ہی لی دیکھتا ہے کہ سامنے بائی فینڈ چھپ کر ان کی باتیں سن رہی ہیں تو لی شاہو کو وہاں سے بھیج دیتا ہے اور بائی فینڈ سے کہتا ہے کہ باہر آؤ پھر وہ بائی فینڈ کو لے کر مون باؤنڈری الوجن بھی چلا جاتا ہے بائی فینڈ لی سے کہتا ہے کہ تمہارے دل میں صرف شاہو ہے اور کیا تمہیں میری محبت کی ذرا پرواہ نہیں تو لی کہتا ہے کہ تمہارے لیے جو میرے دل میں فیلنگز تھی وہ سب پرل پرولین کی آگ میں جل گئیں اور اب میں صرف تم سے نفرت کرتا ہوں اور لی وہاں سے جانے لگتا ہے تب بھی ماسٹر وہاں آتا ہے اور بائی فینڈ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ شاہو کو ہرٹ نہ کرنا مگر تم نے میری نہیں سنی اور پھر ماسٹر بائی فینڈ کو وہاں سے بھیج دیتا ہے اور لی سے کہتا ہے کہ میرے دو ڈیسائپل تھے اور ان میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہیں رہا پھر لی اسے کہتا ہے کہ یاد رکھنا تم نے شاہو کی خاطر اپنے سپریم گارڈ بننے کو ریجیکٹ کیا ہے مگر اسے دیکھو وہ ایمورٹل پیلس جا رہی ہے اور ایمورٹل بننے کے بعد وہ ہزاروں سال بعد بھی جنگ اور خوبصورت رہے گی اور تم سو سالوں میں ہی بوڑے اور ویک ہو جاؤ گے اور میں نے تمہیں وان کیا تھا کہ اس سے محبت نہ کرنا اور اسی محبت کے قارن تم مروگے پھر لی اسے کہتا ہے کہ مون سورٹ تمہارے پاس آ چکی ہے اور اگر تم اپنا مائنڈ بناو تو تم اس مون سورٹ سے فور سیزن مانومنٹ کو توڑ سکتے ہو اور اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے شاہو کے ساتھ رہ سکتے ہو تو لی ان کی بات سن کر بہت شاہو کے ساتھ رہ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ کیسے پوسیبل ہے کہ میں شاہو کے ساتھ ہمیشہ تک رہ سکوں تو ماسٹر کہتا ہے کہ مون سورٹ سے تم فور سیزن مانومنٹ کو توڑو گے تو تم کمپلیٹلی گارڈ آف مون لائٹ بن جاؤ گے اور تینوں ریلمز میں سے کوئی بھی تم دونوں کو الگ نہیں کر پائے گا اور لی ایک بار پھر ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور ان کی باتوں کے بارے سوچنے لگتا ہے نیکسین میں دیکھتے ہیں کہ فو ماسٹر لوشن کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ بے رحم تو ہیں پھر اداس کیوں ہیں تو ماسٹر کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تم کیا بات کر رہے ہو تو فو کہتا ہے کہ لی ایک مارٹل ہے اور جب وہ مون سور سے فور سیزن مانومنٹ کو توڑنے کے لیے اپنی ڈیوائن پاور یوز کرے گا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایش میں کنورٹ ہو جائے گا اور آپ بتائیں کیا یہ کرویلٹی نہیں تو ماسٹر کہتا ہے کہ میں سپریم گارڈ کو واپس لانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور میں اس سب کے لیے دکھی نہیں مگر فو جانتا تھا کہ ماسٹر لوشنگ اپنی ڈیسائیپل سے بہت پیار کرتا ہے اس لئے وہاں رکھی پیس دے کر کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ لی نے بنائی ہے اور کہتا ہے کہ یہ خراب ہو رہی ہے آپ اسے جوز کریں تو ماسٹر کہتا ہے کہ تم اسے پھینک دو تو فو کہتا ہے کہ آپ اپنی سیڈنس کو چھپا نہیں سکتے مگر آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ اپنی ڈیسائیپل کو اچھی طرح سے بھائی کہہ سکتے ہیں اور فو کہ جانے کے بعد ماسٹر سوچتا ہے کہ ایمارڈل کو واپس لانے کے لیے کسی نہ کسی کو تو اکیمہ چکانی ہوگی اور اس کے لیے لی تو مجھے بلیم نہ کرنا یہیں ٹویلتھ اپیسوڈ فینش ہو جاتی ہے تھانکس وواجی